نگدھم اس نگدھم نظرم ربی ماری ماری شارم کارم کران بگشم گو کلو یا کلسوم شیامم کامم رجزن منو موہنم موہنانگم شتے نبیم بسطنہو بل ربی بل لبانہا ام شاند 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 ایک مہاتمہ کہتے ہیں کہ شرطیہ فلال کلپا یہ جو وید کے منطر ہیں شرطیاں ہیں یہ تو فوال کے سمان ہیں فوال جیسے دھان ہوتا ہے نا دھان تو دھان اس میں سے الگ کر لیا اور باقی جو رہ گیا اس کا تنہ فوال فلال شرطیاں فلال کلپا کنیہ ویم سامپرتم چنو مہا اب ہم ان میں کیا دھو ہیں وہ اس کا ان کیا ہو گیا دھان کیا ہو گیا آہریت پوری و نیانئی ہی آبھی ریہ سرم برحم گاؤں کی گوارنوں نے اپنی آنکھوں کے دوارہ پہلے جو اس میں برحم تھا اس کو نکال کے اپنے پاس رکھ لیا آہریت پوری و نیانئی ہی آبھیری بھی برحم رحم تو برحم جو ہے برحم میں ڈھونے و پرانا و زیدن میں نے بید میں برحم کو ڈھونہا پران میں برحم کو ڈھونہا کہیں نہیں ملا ملا کہاں کہ دیکھو پلوٹت رادھکا پائن دیکھا شری رادھکا رانی کے چرنوں میں برحم رادھا چرن دلوڑی پر اچید سکھنڈا مہرم بندے کہ وہی یدی شری کرشن پرابطی کی شری کرشن پرین کی لالسہ ہو گئے اپنے حردے میں تو ہمیں گوپیوں کو گروہ بنانا پڑا ہے رمیہ کاشد اپاسنا برج بدھو ورگین یا کلپتہ سب سے فرشت اپاسنا کون تھی ہے کہ برج بدھو ورگین یا کلپتہ برجانگناوں میں بھگوان کی جو اپاسنا کری ہے وہی سردفرشت اپاسنا ہے تو چلو پھر وہیں جہاں گوپیاں سپری کرشن کے درسن کی لالسہ سے بھر کر کے سمدیتا جگو کرشنم تدہ گمن کانکشتا آہا اکٹھی ہو کر کے سری کرشن آوے سری کرشن آوے اس آکانکشا سے بھر کر کے اور منہی من کرشن سے باتشیت کر رہی ہیں گائے رہی ہیں اور منہی من کرشن سے باتشیت کر رہی ہیں تو دیکھو اس میں سے دو بات نکلے ایک تو یدی سری کرشن کی پراتی چاہتے ہو تو من ہی من ان سے باتشید کرو اور اپنے ہردے کا جو بھاو ہے اس کو گاؤ بانی سے اپنے ہردے کے بھاو کا گان کرو اور ہردے سے جو سری کرشن وشاک سنواد ہے باتشید ہے اپنے دل میں ان سے باتشید کرو کتھا سن کے کتھ تک شانسی دھارن کرو یہی پرسنگیں چلتا ہے تمہارے ویلاس نے ہمارے چت کو ایسا شد کیا ہے کہ ہمیں تو آپ کے کتھا مرت میں بھی شانتی نہیں ملتی ہے اس سے بھی ہمیں سنتوش نہیں ہوتا ہے کہ ایسا کونسا بلاس ہے جس سے چت شد ہو گیا ہے تو اسی کا برنن کس گیت میں ہے کل تو سنائے پرہ ستن پریا پریمالکھنم سویہرانم چتے دھیانم انگلام رہ ستن پریا پرہ ستن پریا پیارے جب ہم گھر کا کام کرتی ہوتی ہیں اور تم اس راستے نکلتے ہو تو آتے آتے دیکھتے ہو کہ گوپی تو ہماری اور نہیں دیکھ رہی ہے تو تھمک تھمک کے چلنے لگتے ہو تمہارے پاؤں کے نوپر ہمارے کانوں میں آ کر امرت اوڑیل دیتے ہیں تو آپ کا عوپرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گوپی ہماری اور دیکھ ہے پرنس وہ پگ دھونی پاؤں کی دھونی پہچانی ہوئی ہونے پر بھی اور وہ نوپر کی دھونی پہچانی ہوئی ہونے پر بھی ہم اپنی آنس کو نیچے کر لیتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں تمہارے اور چونکہ بھائی جدی گھر کا کام بندہ پیارا ہوئے پتی پتر کو پرسند کرنا ہوئے بھائی بندوں کی مریادہ رکھنی ہوئے تو ان کی اور دیکھنا نہیں ماں پریکششتھات سو یدی سکھے بندو سنگیستی رنگہا میرے پیارے دوستوں اس کالے چاند کی اور کبھی نہیں دیکھنا یدی تمہیں گھر گروہستی پیاری ہو ماں پریکش گوگندہ کھیام حریصانو میتہا پیشی تیر تھو پکن تھے ماں پریکششتھات سو یدی سکھے بندو سنگیستی رنگہا مت دیکھنا پیارے اس کی اور یدی تمہیں سنسار میں مجا لینا ہو تو نہیں دیکھتے ہیں گوپیاں دی اپنی آنکھ دبائے لیتے ہیں تو پاؤ میں جو نوپور ہے ان کو جھنکار کے چلتے ہیں کہ اب تو دیکھیں گے پھر بھی نہیں دیکھتے ہیں تو ایک پھول پھینک دیتے ہیں تو پھر بھی نہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ تم کیوں نہیں دیکھ رہی ہو اور بڑے جور سے ہستے ہیں پرہسیتم پرہسیتم ادار ہاتھ یہ نہیں کہ ہسیں بھی اور جھتیں بھی سنکوچ کا ہاتھ سے نہیں ہے یہ پرہسیت ہے نا تو سنکوچ کی ہسی نہیں ہے ادار ہسی ہے ایسی ہسی ہے ایسی ہسی ہے کہ جس کو سن کر کے ہردے نشاور ہو جاتا ہے اور آنکھ روکنے سے نہیں رکھتی ہے ان کے ہتتے ہوئے مخ کو دیکھنے کے لیے بیاکن ہو جاتی ہے اور جب آنکھ ہو کر اٹھتی ہے تو پری مبیق شنم پری مبیق کسی بھی بات کلا آپ کو سنائی پورا پری مکورن ادرشتے یہ تو ہردے کا بھاؤ اُڑیل دینے کے لیے یہ نیسر کا دعا رہی ہے یہ تو یہ تو اکھیاں کہیں دے تو من کا جو بھاؤ ہے نا وہ چھپانے سے نہیں چھپتا ہے یہ تو آنکھیں بتا دیتی ہیں تو پری مبیق شنم پہلے تو ہستے ہو ہمیں اپنی اور کھیچنے کے لیے اور جب ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہیں تو تم بھی پری مبیق شنم کی آنکھ سے دیکھتے ہو اور ویہرانم چتے دھیانم انگلن ویہرانم کہ اول دیکھ کے رہنی جاتے ہو دیکھ کر کے ایک ویہار کرتے ہو کریڈا گوال بالوں کے ساتھ کسی گوال کے کندے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کسی گوال کو پکڑ کر کے ہردے سے لگا لیتے ہیں بڑا بڑا پیار کرتے ہیں کسی گوال کے کندے پر چڑھ جاتے ہیں یہی تو رمنیہ اپاسنا ہے پتھر کی نورتی یا چھتر میں بنی ہوئی نورتی یا ٹھیک ایک طرح سے رہنے والی نورتی جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور سر یوں ہو رہا ہے کمر یوں ہو رہی ہے جدی وہ ایسا ہی ویہران دھیان کرو گے نا تو رس کا ادھے نہیں ہوگا بینا لیلا کے رس کا ادھے نہیں ہوتا یہ بھی تم معلوم کرنا چاہیے کہ جس کا ہم دھیان کر رہے ہیں اس کے بھی دل ہے اس کے بھی جانکاری ہے اس کے بھی پریم ہے اس کے پریم پر بشواس نہیں کرو گے تو تمہارا دھیان جمع گا کہاں سے اور وہ بھی خوش ہو رہا ہے اس کے ہردے میں بھی آنمد ہے یہ بات کل سنائیتی آپ تو تو جس کا ہم دھیان کرتے ہیں اس میں گیان ہونا چاہیے منہ وہ ہمارے دل کی بات کو جانتا ہے اور گیان ہو پر انتو منحوس ہوئے اداس ہوئے پریم نہیں جڑے گا پریم گیان سے نہیں ہوتا پریم آنمد سے ہوتا ہے آج دیکھو نا کون نہیں جانتا ہے کس طرح بولنا چاہیے اور سطر بولنے ہی دھرم ہے تو کیوں نہیں بولتے ہیں انہوں نے اپنے آنمد کو سطح سے الگ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو سکھ تو ملے گا جھوٹ سے جب تو بڑی اچھی چیز ہے لیکن سکھ ملے گا جھوٹ سے اپنے سکھ کو سطح سے الگ کر کے اسطح میں لا کے رکھ دیا سطح سے پریم نہیں ہے اسطح سے پریم ہو گیا کیونکہ جہاں جہاں تمہارا سکھ ہوگا وہاں وہاں تمہارے حربے میں پریم ہوگا کہ اگر کسی کے ہونے سے ہی اس سے پریم نہیں ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ہے اور اس سے پریم ہو جاتا ہے اپنے گھر کے پاس اپنے کمرے میں رکھی ہوئی سیکلوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اور کبھی ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں ارے ہے تو ہے ایسا کہ اگر ہونے سے پریم نہیں ہوتا کہ اچھا بھائی یہ بڑے جانکار ہیں بڑے پندک ہیں تکیول جانکار ہونے سے پریم نہیں ہوتا جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو آنند کی بڑی سامجری ہے یہ پریٹی کا صدھاوی ہے کہ آنند سے جڑتی ہے آنند سے جڑتی ہے کہ یہ جو ہمارے سری کرشن ہیں جن کا ہم دھیان کرنے کے لئے چلے ہیں نا ہیں اور جانکار ہیں ہیں ہم نے ہسنے سے ہی ان کی اپسٹی کا پتہ چل گیا اور آنند بھی آ گیا اور پری نبی چھنم سے بھی ان کی آنند اپنا انہوں نے دے دیا پرہسٹم سے اپنے آنند کی اپسٹی کا گیان کرایا جب تھتا کر ہسے تو معلوم پڑ گیا کہ آ گئے اور پری نبی چھنم جب پریم پورا درشتی سے دیکھا تو اپنے حربے کا آنند نکال کر کے گوپی کی آنکھ میں دل میں سہچا دیا اور جب بھیہار کیا تو آمن پرنک دے دیا آو آو تم بھی ہمارے ساتھ پھلو بھیہار کرو اور یہی تو گوپی کی اپاسنا ہے دھیانم انگلم سراتک نہیں کہ نیلم کا پتھر رکھ لیا سامنے اور آنکھ سرگڑا دی یہ سراتک نہیں ہے یہ سرانہ آمنی کی سانس مو دھلیا یہ آسن نہیں کی باندھ کے بیٹھ گئے یہ تو نربند ہے پرین میں کام میں بند کی شرط ہوتی ہے کام میں بندان ہوتا ہے بند ہوتا ہے وہ تو چوراسی آسن دیتو کام میں بند ہوتا ہے پرین میں بند کی اپیچھا نہیں ہے تو ان کو نربند ہے کیونکہ وہاں تو بھوگنے کی خاص پرکری آئے نا کام میں اور پرین میں بھوگ نہیں ہے اس لیے نربند ہے موکت ہے پرین تو بہرنم چتے دھیانم انگلم دھیان کی چرچہ تھوڑی سی کریدیں بھائی آگیا سرسنگی ہے ایسا ہم یہ تو ہم سوچتے ہیں کہ سب لوگ دھیان نہیں کرتے ہوں گے اس لیے جب کبھی سرب سادھارنگ کی صبح میں بات کرنی ہوتی ہے تو دھیان کی چرچہ نہیں کرتے ہیں تو یہاں تو سب لوگ ہمیشہ سے سکسنگ کرتے ہیں بڑے سکسنگی ہیں دھیان بھی کرتے ہیں اس لیے دھیان کی تھوڑی سی چتہ کر دیتے ہیں جو لوگ پانکھکا بی بیت کرتے ہیں یہ درشت ہے اور میں درشتہ ہوں تو ان کے لیے دھیان کا سوروپ یہ نہیں ہے کہ دنیا ہماری آنکھ کے سامنے نہ دیکھے یہ سرسلی جیو کی طرح دکھتی رہے پرنٹ میں اس سے الگ اور اس کا درشتہ ہوں تو اس کا عرط کیا ہوا اس راغو پہتر دھیانم سنسار میں کسی سے راغت دیش نہیں ہوئے کیون ہم تماثبین ہو کر کے رہیں تطس راستے میں چلتے ہیں کہیں ہری ہری گھاس پرتی ہے سندر سندر پھول ملتے ہیں کہیں گندگی ملتی ہے اس کو ہم اب دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں نہ تو لال پھول کے پاس رہنے کا سنکلپ کرتے ہیں نہ تو گندگی کو ہٹانے کا سنکلپ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں تو سنسار میں اچھا بھی ہے برا بھی ہے نہ کسی سے راغ ہوئے نہ کسی سے دو دیش ہوئے دکھ نہیں ہوئے ہم اس کے پتہ صدرشتہ رہے ہیں یہ پانک درسن کی ریٹی ہے یوگ درسن کی جو ریٹی ہے وہ اس سے الگ ہے وہ کیا ہے کہ نہیں ہم کو دکھے بھی نہیں تکرائی کو تانتا دھیانا ایک اپنا لقش بنالو اور اس لقش میں اپنے برطی کو ایسا پرباح کرو ایسا پرباح کرو اس کا کی شانتو دیتو تلیت رکھے یو جو برتی شانت ہوئے ابھی من میں کرشن آئے ایک سنکلپ میں تب دیسرے میں بھی کرشنہ ہی آوے دیسرے میں بھی کرشنہ ہی آوے چلکے میں بھی کرشنہ ہی آوے ہر سنکلپ میں کرشنہ ہی آوے جتنے سنکلت ہو کرشن کو چھوئے یہ کرشن کا نام تو میں یوگ درسن میں ایسے ہی لے رہا ہوں یا بھی کسی نے اپنا لقش بنا رکھا ہو تو ایسے جوگ درسن کا جو دھیان ہے وہ دستار سے سنکلت کی ہو رہا ہے پہلے پوری مرکی کا دھیان کرو پھر کیول مخاربند کا دھا دھیان کرو پھر کیول لیکٹر کا دھیان کرو پھر اس کو بھی چھوڑ دو نرادار ہو جاؤ اور گرکتی کا نرود کر کے اپنے شروع میں اوستان ہو گیا آتداد رشتہ شروع میں اوستانم یہ یوگ کی ریتی ہے دیدانت کی ریتی دھیان میں یہ ہے کہ شروع شروع میں تو بجاتی و پرکتے کا پرسکار کر کے سجاتی و برکتی کا پردار کرتے ہیں اس کو ندید دھیاسن کہتے ہیں جس پدارت کا شرون کیا جس پدارت کا منن کیا شرون اور منن کیے پدارت کا جو نشت ہو ہوا اس نشت پدارت میں اپنی برکتی کو ستھر کرنا برکتی کو آسریاکار کر لینا دشیاکار ہو گئے نہیں دھیانم نروشیم منہا منکمن کا نروشی ہو جانا اس کو دھیان کہتے ہیں کرم میں سمجھو کہ جہاں دھرم کا انشتان کرتے ہیں جگہ جاگہ جی کا وہ جس سے ہی دیوتا یہی حدرگریتن سیات یہ تان دھیانے بشت کرشین کہ جس میں اندر دیوتا کے لیے حدش دینا ہے تو اندر دیوتا کا دھیان کرنا اور مطر دیوتا کے لیے ہے تو مطر دیوتا کا دھیان کرنا پوشا دیوتا کے لیے ہے تو پوشا دیوتا کا دھیان کرنا یہ جگہ جاگ کی پرکریہ ہے بھکتی کی جو پرکریہ ہے اس میں دھیان کی ریتی بلکشن ہے نہ تو اس میں نرب شیطہ ہے دیدانتیوں کی نہ تو تکستہتہ ہے سانکھ دادیوں کی اور نہ تو بھرکتی کا نرودھ ہے جوگیوں کے سوان اور نہ تو سمائے سمائے پر گھن گھن دیوی دیتاؤں کا دھیان ہے کرم کاندیوں کے سمان ان سے بلکل بلکشن ہے بلکشن کیا ہے کہ پہلے تو دھام کا دھیان کرنا ملا دھام کا بہت بلکشن ہے اس میں دھام کو سچدانند گھن مانتے ہیں اور پھر اپنے شریر کو چھوڑ کر سچمچ چھوڑ کر نہیں من سے مرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں من کو اپنے شریر سے ہٹائے کر ایک مورتی اپنی بناو اپنا دھیان کرو اور لے جا کر دھام میں بیٹھا دو اپنے من کو چاہے دھام کو اپنے دل میں بلالو اور چاہے اپنے دل کو دھام میں پہنچا دو یہ دونوں پرکریہ ہے من میں بھگوان آنے ہیں چاہے بھگوان میں من جائے اور وہاں اگنی ویج کا جیسے اچھارن کرتے ہیں شریر بیٹھے آسن پر بیٹھے سکھ بھاکن پر اگنی ویج کا اچھارن کر کے اور اب کام کروز لوگ موہادی وغن ہمارے شریر کا سپرس نہیں کرتے ہیں بھوت شدی کے دوارہ اپنے شریر کو دیب کر کے ایسا بھوت شدی اگنی ویج کے دوارہ آسن کو سرکشت بنائے کر کے بھوت شدی کے دوارہ شریر کو دیب بنائے کر کے اور مانس اسنان جو ہے بھائشنہ ووچت مانس اسنان الگ الگ ہوتا ہے شاکتوں کا الگ شاہیوں کا الگ بھائشنہوں کا الگ اپنے اس دے کے چرن سے ایسا رس شرط ہو رہا ہے کہ اپنا شریصیر اپنا حردہ اپنا شریر نرمن ہو رہا ہے ساری واسنہیں نرکت ہو گئیں نابی کے ترکول عبدیام جوہم سواہا اسمتام جوہم سواہا حضن کر کے اس سطول شریر اس کی عورتے اپنی چطورتی کو بلکل ہٹا کر آپ دیکھیں سنتے سمیں آپ کا من کہاں چلا گیا خیال کرو نا چھوٹ گئے دنیا دھیان کرتے سمیں آپ کے من میں سنسار آگے گا اس کلپنا کو تو بلکل چھوڑ دو سنتے سمیں ہی آپ کے من میں سنسار نہیں آگے گا یہ آسن نہیں لگتا ہو تو انت سماپتی بجن کرنے بیٹھو زیان کرنے بیٹھو تو ہم کو اٹھ کے یہ کام کرنا ہے ایسا سرود کی بھئیہ نہیں بیٹھ اور پھر تو ہم اب جا رہے ہیں بھگوان کے دھام میں بھگوان کے پاس جا رہے ہیں آنے دیں گے تو لوٹیں گے اور نہیں آنے دیں گے تو انہی کے پاس رہیں گے اتنے آنم دمیں ایسے سچدہ آنم دگان دھام میں جا رہے ہیں اور وہاں سے سنسار میں لوٹنے کی کیا ضرورت ہے سنکھ آؤ دھیان کرنے منہ اپنے من سے سمون کے سنسار کو چھوڑ کر جیسے لڑکی سسران جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے جاتی ہے کہ ایسے جاؤ بھگوان کے دھیان میں انانت سمکت اس کو پریت نفیت ہی لکیتے ہیں اور انت سمکتی سیش بھگوان جیسے پرسوی کو سر پر لے کر کے کھڑے رہتے ہیں وہ ایسے شریر ہل جائے وہ اس سیش بھگوان کا دھیان کرے ان کی گود میں نعرائیں اور سر پر بھرتی اور ہل جائے تو حکم پا جائے ایسے اچل انت کا چنطن کر کے بھجن میں بیٹھو شریر ہل جائے تو ہم سے جواب تلق کرو یہ یوگ درسن کی پرکریہ ہے ہل نہیں سکتا شریر جب تک سیش بھگوان کا چنطن ہے چپ میں تب تک شریر ہل نہیں سکتا ہے اس علاوکی کتا ہے مہرشی تتنجلی نے بتایا ویاس نے بتایا اپنے بھاستے میں کہ یہ شریر کو ستھر آسن کو ستھر کرنے کا علاوکی کتا ہے یہ صدی ہے یہ چمتکار ہے تو جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے ایسا پھر من کو لے تلو دھام میں تو ورندہ ون یہ بھکتی کا کی وشیستہ ہے جمعنازی بہہ رہی ہیں بالو کامے پھلن ہے چاند نیچ تک رہی ہے یہ قدم ہے یہ عشوک ہے یہ مولیسری ہے یہ لطائیں ہیں یہ وہاں کے رکھ ہیں یہ مور ناچ رہا ہے یہ کون سہو کر رہی ہے یہ سپیہ پی کہاں بول رہا ہے یہ سیت المند سبند وائے چل رہی ہے یہ ساری باتیں دھیان میں آنی چاہیے دھام مادوری کے بعد ویاکلتا ہونہ ہمارے لئے جگ جگ کے سمان بیت رہے ہیں کہ پیارے درسند دو پیارے درسند دو ویاکلتا اور ویاکلتا کے بعد کہیں سے بنسی کی دھونی آگئی کان میں اہا اب آئے اب آئے اب آئے اتکنٹھا اس کے بعد ان کی انگ کی گندھ ناشکہ میں گھس گئی کہ اس کے بعد ان کے چرنوں کی دھونی سنائی پر گئی اس کے بعد ان کے روپ کا درسند ہو گیا اب روپ مادوری کا دھیان روپ مادوری کا دھیان روپ مادوری کا چنسن کرنا ان کی مسکان کیسی ہوتھوں پر ان کی آنکھوں میں چتغن کیسی ان کے بال کیسے ان کا مکت کیسا ان کا کنڈل کیسا ان کا کپل کیسا پرہن میں واقسل سکھ اور سرنگار تینے پرہن میں مخاربندوں سے دھیان پرارم ہوتا ہے اوپر سے اور داسترس میں نیچے سے دھیان پرارم ہوتا ہے چرن سے اپنے بھاو کے انسار دھیان کرنا ہوتا ہے روپ مادوری تو بستار نہیں کرنا اب روپ مادوری کی انانتر لیلا مادوری کا دھیان کرنا بیہرانم چوتے دھیان منگلم بیہار کا دھیان کرنا وہ کوئی پکھر کی مورتی نہیں وہ کوئی تصویر یہ تصویریں جو ہوتی ہیں یہ جیادہ جتنا چمکتی ہیں اس میں اتنی گندی چیز لگی رہتی ہے یہ تو جیسے ککڑے کے سوٹ کی بات کو آپ لوگ جانتے ہیں اس کو ذکنا کرنے کے لئے کیا کیے جاتا ہے اب احمدہ بیاد میں تو بتانے لائک بات نہیں ہے سب جانتے ہیں ایسے تصویروں کو بھی چکن بنانے کے لئے ٹھیک اسی چیز کا پریوک کیا جاتا ہے تو اسی لئے پہلے تو ہمارے گھروں میں تصویر کو چوکے میں نہیں لے جاتے تھے بھوک بجا نہیں کرتے تھے اس کے لئے تو دھاتوں کی مورتی دھاتوں کی مورتی ہوتے تھے تو ہمیں دھیان جو کرنا ہے وہ جیوانت جاگرہ چلتی سپرتی مند مند مسکراتی پریم کے کتاچھ پھیکتی پیتا امبر کو پھیراتی ناشتی کھلتی ہوئی جو مورتی ہے گوال بال کے کندے پر ہاتھ رکھے ہوئے بایاں ہاتھ گوالے کے کندے پر اور باہنے ہاتھ میں تمل لے کر کے گھناتے ہوئے تو ایسے تو لیلہ میں ست پر دہرنم چتے دھیان منگلم یہ لیلہ مادھری کا دھیان ہے لیلہ مادھری مندھان مادھری ویاکلتا لالسا اتکنٹھا شبد گندھ آدھی کا انبھا روپ کا درسن روپ مادھری کا چنطن اس کے بعد لیلہ مادھری کا چنطن اور لیلہ میں پھر ست پریا مادھری کا چنطن گوپیاں بھی آگئے اور دیکھ کر کے ان کے ہردے کی کیا دسا ہو رہی ہے گوپیوں کے ہردے کی دسا کیا ہے اور کرشن کے ہردے کی دسا کیا ہے دونوں کا آنس اندھان ان کے ہردے میں کتنی پریتی ان کے ہردے میں کتنی پریتی کیسے دونوں کی پرس پر آنکھیں مل رہی ہیں دو اوپر ہیں پہیاں دو لیت ہیں بلائیاں انہیں بھول گئیں گئیاں انہیں گاغر اٹھائی گو ان کو گاغر اٹھانا بھول گیاں ان کو گائے چرانا بھول گیاں کیا ستی دونوں کی ہیں پھر ان کے ساتھ ہسی ان کے ساتھ سرچا کہ یہ دیا مادھری وینو مادھری پھر بانسل بلاتے ہیں کیسا مرکھ ہوتا ہے کیسا وابد ہوتا ہے کیسا راس ہوتا ہے سارا کا سارا بہرانم ہے اور اس کے بعد سیوہ مادھری سیوہ مادھری یہ نہیں کہ دیکھتے ہی رہ گئے بھگوان کی لیلہ تو ہوئی اور دیکھتے ہی رہ گئے ہمارے گھر بھگوان آوے ہیں اور ہم کھڑے کھڑے دیکھتے رہ جائیں ایسا نہیں بھائی ایک بھگوان میں شاہ بیہاری کا مندر ہے سنگ منمر کے مندر کے نام سے وہ پرسد ہے بہت بڑا مندر ہے اس کے بنوانے والے لکھناؤں کے تھے بہت بڑے آدمی شاہ للت کشوری للت مادھری بعد میں ان کا یہ نام ہوا پہلے سے کندن کندن ایسا نام تھا کندن ساہ کندن ساہ ان کا نام تھا پہلے بڑا بھاری مندر بھگوان میں وہاں راست لیلہ ہوتے تھے تو یہ نیم تھا کہ راست لیلہ ہوتے سمجھے کوئی بیٹھے نہیں کھڑے کھڑے دیکھتے ہیں کیوں کہ تھاکور جی ناچے اور ہم لوگ بیٹھے تھاکور جی ناچے اور ہم لوگ بیٹھے تو کھڑے دیکھتے تھے ایک دن ایک راجہ صاحب تھے بہت بڑے بردوان کے راجہ صاحب انہوں نے کہا میں بھی راست لیلہ دیکھوں گا تو للت کشوری جی نے کہا کہ یہ راجہ ہے آوے گا تو اس کو یہ بات کیسے کہی جائے گی کہ کھڑے رہو لیلہ میں تو انہوں نے اپنے نائی کو گلایا بال بنانے والے پر انہوں نے کہا بھئیہ میرا یہ کام کر دے کہ کیا ہے کہ راجہ صاحب کو جب میں سواگت کر کے لے کے آؤں تو میں پہلے ہی بیٹھ جاؤں گا ان کی آتے ہی اور تم جھٹ میرا کان پکڑ کر کے کھڑا کر دینا اور میں اور کہنا مجھ سے کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں راست لیلہ میں بیٹھنے کا نیم نہیں ہے اور ایسے ہوا مہاراج جو للت کشوری جی کا کان پکڑا گیا تو راجہ صاحب سویم کھڑے رہے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں کڑی تھی کہ یہاں بیٹھنا ہے تو تھاکر جی ہمارے حردے میں آ کر کے راست لیلہ کریں ناچیں اور ہم ہم بیٹھے رہیں یہ بات نہیں کہ اچھا تو کھڑے ہو جائیں کہ نہیں کھڑے ہونا نہیں وہاں تو سیوہ کرنی ہے بھائی تھاکر جی کو جل پلاؤ تھاکر جی کو پان کا بیڑا دو کھانے کے لیے تھاکر جی کو پنکہ جلو تھاکر جی کو چور کرو وہ بیٹھ جائے تو ان کے پاؤں دباؤ ایسے یہ سیوہ یہ دھیان ہے بھلاؤں یہ بھکتوں کا یہ دھیان ہے سیوہ کا چنتن اور سیوہ کا چنتن ہی نہیں آگے خود لیلہ میں سمبلت ہو جانا ہے اس کی آگے یہ بات آوے گی سیوہ نہیں کرنا وہ گاتے ہیں چوتن بجاتے ہیں اور وہ گاتے ہیں ہم ناچتے ہیں ایسا ہے ہم گاتے بجاتے ہیں وہ ناچتے ہیں ایسا ہے معنی لیلہ میں ہاتھ پکڑ کر کے ناچنا بھی ان کے حردہ وہ پکڑ کر کے ہم ان کا چرن چھونا چاہتے ہیں اور وہ ہم کو حردہ سے لگائے لیتے ہیں تو لیلہ میں پرویش سیوہ میں پرویش تو اس میں صادق کی تین ستھیتی ہوتی ہے ایک تو وہ اس لیلہ کا درشک ماتر بہتا ہے درشن کرتا ہے اور ایک سیوہ کرتا ہے اور آگے ایک ایک سیوہ لیلہ میں پرویش ہو جاتا ہے اور پھر یہ اب سوچو کہ یہ سریر کا کہیں پتا ہے کہ کیا ہو گیا اب یہ تو حمدہ باد میں بیٹھے ہی رہ گیا بھائی یہ تو حمدہ باد میں بیٹھے ہی رہ گیا اور تم کا تم تو بھگوان کی جو دب بھی لیلہ ہے اس میں پرویش ہو گیا تو گوپیاں یہ بات بتاتی ہیں کہ سری کرشنہ کا یہ ادار ہاتھ یہ یہ پریم پورن چیتوان یہ دیہار دھیان منگلم ہم بھی دھیان کرتی ہیں تو اس کو دھیان کر کے جیتی ہیں اور سنسار میں کوئی بھی یہ بھی اس کا دھیان کرے گا کہ اس کا منگل ہی منگل ہوگا امنگل اس کا کبھی سپرش نہیں کر تکتا دھیان منگلم اس کے دھیان ماتر سے ہی یہ منگل ہے دھیان ماتر ہی اس کا منگل اکترد ہے منگل روپ ہے سمپورن سادھنوں کی پریسم آفتی ہے کلیان مانے پھل کی پریسم آفتی اور منگل مانے سادھن کی پریسم آفتی منگل جو ہے یہ منگل کیا ہے سادھن کی پریسم آفتی ہے بڑا اور کوئی سادھن نہیں اسی کو منگل کہتے ہیں پرگتی پریپور جہاں ہو گئی نا یہ مگی ذاتو جو ہے یہ گتی ارثق ہے تو جہاں اپنی پرگتی پریپور ہو گئی اس کا نام منگل ہے تو دھیان منگل بس یہاں جا کر کے اب اس میں سنکوچ نہیں کرنا مکھا ربند بھگوان کا دیکھو دھیان منگل بھگوان کی ہنسی بھگوان کی پریم پور چتوان بھگوان کا بھیار اور بھگوان کے اس گلے کی اور تھوڑی درستی لے جاؤ بہرانم کے ساتھ گلہ جو ان کا ہے نا سنکھ سنکھ کے سمان جو ان کا کنٹ ہے اور نرط کے سمیج جو اس کا چلن ہے جو ہلتا ہے نا وہ کہتا ہے اجی دھیان کی صوبہ تو وہی ہے دھیان ما ما صوبہ یسم تد دھیان امم دھیان میں صوبہ جس سے ہوتی ہے گلے کا دھیان کرو دھیان امم گلم دھیان امم ملگ اور گلم ملگ اتوا دھیان ما پرما یسم دھیان میں بھگوان کا جو پرما کی جو پرما ہے جتھارت گیان ہے جتھارت انبھوتی ہے درسل ہے یدی بھگوان کے ہلتے ہوئے گلے کو تن دیکھو کہ وہ کیسے مٹکتے ہیں ہاتھ کیسے ان کا ہاتھ کیسے نرطے کے سمیہ ہلتا ہے اور تھبی ان کی کیسی نرطے کے سمیہ ہلتی ہے آنکھ کیسے ہلتی ہے سر کیسے ہلتا ہے اور گلے پر کیا ہلتا اس کو دیکھ لوں نرطے کے سمیہ ان کا گلہ کہتے ان رہا ہے اس بات کو دیکھو بس تمہارا دھیان پورن ہو جائے پورن ہو جائے دھیان امام گلم رہ سی سم ود یار دس پرشاہ لوگ کہتے ہیں بھائی سماج سیوہ سماج سیوہ سماج سیوہ سب سے بڑی سماج سوائی ہے کہ لوگوں کے من میں جو کام کرو لوگ راگ دیش بھرا ہوا ہے نا وہ نکل جائے اس کو نکال نکال کیا جگتی ہے کانون سے نکلے گا وہ بیاکھان سے نکلے گا وہ جان بکواب کرنے سے نکلے گا بھائی اس کے لیے دھیان کرنا پڑتا ہے بھگوان کا دھیان کرو دیکھو تمہارا حردہ کتنا کوبل ہو جاتا ہے رہ سی سم ودو یا حرد سپرش ہا کح نوم نہا شو وی انت ہی کح نوم نہا شو وی انت ہی رہ سی سم ودو یا حرد سپرش ہا اب کیا ہوا ہس لیا دیکھ لیا بیہار کر لیا اب تو دھیان کا بیج گوپی کے حردے میں بوکر اور گوال بالوں کے ساتھ جنگل میں چلے گئے اب گوپی سے گھر میں بیٹھا جاتا ہے وہ بھی نکلی کہ چلو جنگنا سے جل بھر کے لے آو کہ چلو گورس بیش کے آو کوئی کوئی بیاج پریم میں بھائی ملنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں پریم جو ہے بہان باجی تو پہلے دن سکھا دیتا ہے کرنا کرن سکھی جنے اور پری جنے سنگو پنا انگی کرتے ہی کانا فوسی کرنا بھی سکھا دیتا ہے سکھی وں سے کانا فوسی کرنا اور اپنے سگے سمبندیوں سے بات کو چھپانا گوری گڑک پاک چیتے یہ تو پریم عدیاتک جب آتا ہے تو یہ سب سکھاتا ہے یہ پریم کا عدیاتک ہے پریم روپ عدیاتک ہے تو گئیں بن میں گئیں وہاں ایک آ ایک راستے میں چلی جائے رہی کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے نہیں بیچ میں نجانے کس پیڑ کی آرسے کس لطا کی آرسے سیام سندر نکل آئے کہ اری سکھی کہاں جائے رہی تو سو کہاں اری سندری سنری سکھی اری سندری تو سمان برج سگھر نکو تو سمان برج سگھر نکو سکھی سے کہتے ہیں کہ اری سکھی سارے برج کی سندرتہ تم نے چوری کر کے اپنے شریر میں چھپالی ہے کہاں ایسی چوری کیوں کی ہے اب ہو گئی چیر چاڑ ہو گئی رہا سی سم ویدو یا حرد پرشاہ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں ان کو دورانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جن کے حردہ میں پرہم ہے ان کو سنائی پڑھتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ حردہ کو چھو جاتے ہیں سب کچھ تیاغ کر کے گولوک تیاغ کر کے عیسورج لچھاور کر کے برہم کی نربونتہ چھوڑ کر کے عیسور کا عیسورج چھوڑ کر کے انتریامی کی حکومت چھوڑ کر کے انتردھان سدھی انتردھان سدھی چھوڑ کر کے کہ برج میں آئے ہیں تو گولوک تمہارے لئے تو آئے ہیں نا یہاں آنے کا اور کیا پریوجن کہ تمہارے لئے برج میں آئے ہیں تمہارے لئے گائے پر آئے رہے ہیں تمہارے لئے ماخن چوری کر رہے ہیں تو تمہارے بھی اگوال بالوں سے پریم کر رہے ہیں تمہارے لیے ہی آج ملاکار اشور ساکار ہوا ہے نرگن سگن ہوا ہے آج پریپورن پریچن ہوا ہے اکارن کارن اکار یہ بھاو سے جو رہی تھے وہ منعہ سا بالک بنا ہے تمہارے پریم کے بسی بھوت ہو کر کے اشور بن کر کے آیا ہے کیوں آیا ہے تمہارے لیے گوپیاں جب شریف کرشن کی بات سنتی ہیں ردے میں چوب جاتی ہے ان کی جو پریم کی بات ہے ہردس پریشاہ یہ بھی دھیان منگلم ہے یہ جو ہردس پریشاہ ہے یہ بھکتی پرنام سے ہردس پرک پرہسٹام ہردس پرک پرین ابی چھنام ہردس پرک دیارانام اُدھر لگتا ہے اور اُدھر کا جو دھیان منگلم ہے سو بھکتی پرنام سے کہ یہ جو ہے رہ سی سنبیدو یا ہردس پریشاہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ جو تمہاری باتیں ہیں کبھی بھیان کرنے میں تھا بڑی سمدر پرنتو کحک معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہاری ہسی کپک سے بھری تھی وہ تمہاری چتغن کپک سے بھری تھی کپک ہم لوگوں نے نہیں پہچانا کیونکہ ہم بھولی بھالی گاؤں کی گوار گوالی نے کپک کیا جانے کحک نو منہ شوہ ینتی کپک کیا جو تمہاری ہسی تمہاری چتغن تمہارا بہار وہ تمہاری باتیں کیونک چھلنا بھر تھی نہیں تو آج شرد ریتوں کی یہ منگل بھئی راتری یہ چندر جوتسنا دھولت یہ جمنا پولن کہ یہ یہ ہرا بھرا پسپو سے جکت سیتا لمند سبند وائو سے سیویت یہ بان یہ مور چکور کوکلا کہ یہ ساری سامگری رس کی اپستت اُد دیپن کی ساری سامگری یہاں ودیمان اور آلم بن کا برہ اکسانے والی پریم کو جگانے والی اکسانے والی ساری سامگری یہاں موجود اور جس کے ہوتھوں پر رس کا پیالہ اچھا لگتا ہے تو وہ ہی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں کہ سب کپٹ ہے اچھا جی سمجھ گئی کہ کپٹ ہے تو چھوڑ دو چھوڑتے بھی تو نہیں بنتا ہے نا آج کرشن کا اصلی نام لیا گیا ناچ پڑے کرشنہ کپٹی ان کا اصلی نام ہے کل سنائی تھی یہ بات کوہک پہلے پریہ کہہ لیا ہو تب کوہک کہا جس سے پیار ہوتا ہے اس کو کپٹی بھی کہہ سکتا ہے تو کوہک نومنہاک شوہینت ہی اب تو یاد 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 آ کر کے بھی باتیں تمہاری وہ روپ مادھری وہ لیلا مادھری یاد آ کر کے نومنہ شوہینت ہی ہمارے من کو شبد بنا رہے ہیں ویسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کرشن کا دھیان کریں گے تو ہمارا من اکاغر ہو جائے گا ہمارا من شانت ہو جائے گا تو گوپیوں کا پریم تو اپنے لیے نہیں ہے نا آسکر جو کے لیے ہے جو اپنے سکھ کے لیے پریم کرتا ہے وہ بھگوان کا دھیان کرے تو اس کو سکھ سانتی ملے گی اور جو بھگوان کو سکھ پہنچانے کے لیے دھیان کرتا ہے اس کو تو اپنے دل کا سکھ نکال کر ان کے پاس پہنچا دینا پڑے گا اپنا سکھ کرشن کو ارپن کر دو اب دیکھو نا ہم کرشن کا سکھ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں کہ اپنا سکھ کرشن کے پاس پہنچانا چاہتے ہیں معنی ہم جس سے پریم کرتے ہیں اس کے پاس کچھ پونجی پسار ہے تو وہ اس کے پاس سے ہمارے پاس آ جائے یہ کوسس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پونجی ہے وہ اس کے پاس کلی جائے یہ کوسس کرتے ہیں اب دیکھو پریم کی پریشہ کرلو تم سیم کسوٹی پریم کی دیکھلو کیا ہے اس کی چیز ہمارے پاس آ جائے یہ پریم ہے کہ ہماری چیز اس کے پاس پہنچ جائے یہ پریم ہے تو دنیا دار لوگ جو پریم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس جو بششتہ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے اور گوپیاں جو پریم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا سکھ ہمارا سوندرج ہمارا مادرج ہمارا دھرم ہمارا سکھ سارا کا سارا کرشن کے پاس پہنچ جائے اس کے لیے کرتے ہیں یہ تو سوشش پاہ تو اب جو سیس تلی پر رکھ نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے ہی کیوں سیس اتارو بھوئی دھرو تا پر راکھو پاؤں اپنا سر کٹالو اور اس کو دھرتی پر رکھو اور اپنے پاؤں سے اس کو کچل سکو پریم کا راستہ یہ پریم کا اپن تلوار کی دھار پر دھاونوں ہے یہ پریم کا راستہ بڑا کڑا ہے یہ تو تلوار کی دھار پر دھاونوں ہے تلوار کی دھار پر دھوڑنا جدی تم اپنا سر ہتھیلی پر نہیں رکھ سکتے ہتھیلی پر نہیں پاؤں پر نہیں رکھ پاؤں سے کچل نہیں سکتے اسی لئے میرہ نے سکتو ساہدان کر دیا جو میں ایسا جانتی پریت کیے دکھ ہوئے نگر دھنڈھوڑا پھیرتی پریتی کرو جنکوئے یہ تو سربست کی باجی لگانا ہے پریتی کرنا مانے سربست کی باجی لگانا ہے چاکھا چاہو پریمرت راکھا چاہو مان ایک ایک میان میں دو کھڑک دیکھے سنے نکان ابھیوان کی رکشہ کرتے ہیں آدھر چاہتے ہیں سیرا چاہتے ہیں کہ اچھے پریمی ہو اپنے پریتم کے اوپر بھار ہو کر کے جس سے پریم کرتے ہو اس کے اوپر بھار ہو کر کے آئے تو گوپیوں کی جو پریتی ہے وہ آدھیاتمک سوارتھ کے لیے بھی نہیں ہے یہ اس کا آدھر پرائے ہے کہ گوپیوں کی جو پریتی ہے ہمیں چھوپے انتی کی تنگتی لگا نہیں ہے گوپیاں کہتے ہیں کہ تمہاری ایک ایک وستو ہمارے من کو شبد کر رہی ہے شوب ہو رہا ہے من میں تو گوپیوں جب تمہارے من میں چھوپے ہی ہو رہا ہے تو چھوڑ دو کہ نہیں کوئی ہم سانتی کے لیے تمہارے پاس نہیں آئی نہیں ہم تو پہلے سے جانتی ہیں کہ تم پہلے سے ہی باشری بجا بجا کر کے ہمارے دل میں آگ لگاتے ہو ہم تم کو کوئی امرت پلانے والا سمجھ کر کے تھوڑی ہی آئیں تمہارے پاس جان بوجھ کر کے آئیں کہ یہ تو آگ لگانے والا ہے اور اس کا پھل یہی ہوا کہ ہمارا من شبد ہو رہا ہے رہا سی دمپریو پریمو بیخنم ویہرنن چتے دھیانم رہا سی سمویدو یاردس پریشہ کحکنو منہ شوہینتی برج میں یہ بات پرسد ہے اس لئے ہی شبد کا حرط ہے کہ یہ تو برج میں یہ بات پرسد ہے اور یہ بات ہے بھائی کہ گوپی جو ہیں وہ پریمو بطی ہیں یہ کہنا ساف ساف کہ تمہاری ہسی سے ہمارے من میں کھوگ ہے چیتون سے من میں کھوگ ہے بیہار سے من میں کھوگ ہے بات کیس سے من میں کھوگ ہے یہ کوئی کوئی جو مانو بطی پریمی کا ہوتی ہے نا وہ اپنی کمزوری پرگٹس نہیں کرتے ہیں جو پکی جو پریم کے رنگ میں پورن روپ سے رنگی ہوئی گوپی ہیں وہ مگدھاؤں کے ساتھ مل کر بھونتی تو ہیں پرنک کرشن سے کہہ دیتی ہیں کہ کرشن تم کو بہت ابھیمان ہو گیا ہے کہ ہماری ہسی چتوان لیلا اور باتیں گوپیوں کے من کو شد کر رہی ہیں اور یہ تو ہمارے بنا رہ نہیں سکتے تمہارے من میں ایسا کھان ہو گیا ہے کیا تو ہم ساف ساف بتائے دیتی ہیں پرہ ستم پریو پریمو بیچھنم لیہرانم چتے دھیانم انگلم رہ سی سمویدو یاہردس پریشہ مانا کہ تمہاری حقیقی آدھ آتی ہے اور اس سے دھیان میں بڑا سکھ ملتا ہے اور تم پریم بھری آنکھ سے دیکھتے ہو تو اس سے بھی ہم کو دھیان میں بڑا سکھ ملتا ہے ٹھیک ہے تمہارا بیہار دیکھ کر کے بھی ہم جب دھیان کرتی ہیں تو بڑا سکھ ملتا ہے تمہاری باتیں یاد کر کے بھی ہم کو بڑا سکھ ملتا ہے کیونکہ دھیانم انگلم لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ان چیسٹاؤں کے کارن گوپیوں کے من میں کوئی کشوب ہو گیا ہو تو کوہک تم نے تو کپٹ تو کیا ہی ہے ہم سے تم نے تو پوری کوشش کی کہ گوپیوں کے من میں کشوب ہو جائے پرانتو کوہک نو نو مانے نہیں اب یہ ہے کوہک نو مانہا کشوب یند ہی ہمارے من میں کوئی کشوب نہیں ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بنا نہیں رہ سکتی تو یاد کے اسماکم بنا کالے یادی تسکیر تو تھا یا نہ یادی ہمارے بنا تمہارا سمجھ بیٹھ سکتا ہے تو تمہارے بنا ہمارا بھی بیٹھ سکتا ہے ہمارے من میں ہمارے من میں کوئی کشوب نہیں ہے کیونکہ یہ تو درنہ حت پنچا جاتف پرینام نوارنا یہی پنچے بانس سے امنی پرمام ادھم کہ یہ بھی کرشن کو بلانے کے لیے کرشن کو بلانے کے لیے ایک یہ بھی ترقیب ہے کیونکہ یہ جو منع ہے نا نیتی نیتی ہاں ہاں یہ بیدانتیوں کا جو نیتی نیتی ہے وہ دوسرا ہے اور پریمیوں کا جو نیتی 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 ہے یہ دوسرا ہے آجے ہاں اس کو کہتے ہیں اکنت ترسکرت واسیت دھونی جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس میں سے جو دھونی نکلتی ہے نا وہ دھونی اس کی بلکل ترسکرت ہے مانے اس کے اُلٹے آب اپرا ہے مو سے بولتے ہیں دوسرا کچھ اور من میں کچھ دوسرا ہے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم سمجھ گئے ہو کہ اب گوپیاں ہمارے بنا نہیں رہ سکتی اسی لیے تم ستاتے ہو مجاج کرتے ہو پر ہم بتائے دیتی ہیں کہ ہم بھی تمہارے بنا رہ سکتی ہیں یہ تمہارے جو بناس ہیں یہ ہمارے من کو شکد کرنے میں سمرت نہیں ہے کاری گوپیو تب تم اتنی بیاکل کیوں ہو رہی ہے تو پہلے ارث میں تو بیاکلتا کا سپشت ہی کارن ہے کہ من شکد ہو رہا ہے اس لیے بیاکل ہو رہی ہیں اور دوسرے ارث میں بھی یہ سپشت ارث ہے کہ ہمیں تمہارے بارے میں کچھ چنتا ہے اپنے بارے میں نہیں کیا چنتا ہے چل سید برجات چارین پشون نلن سندرم ناتھتے پدم شلطرنان قرائی ہی سیدتی تی نہا کلیلتام منہا کانت گچھتی کانتو پیارے کمانے سکھ ہوتا ہے سنسکرٹ میں سکھ رس اور انت مانے ہوتا ہے اس کی انتم سیما کہ تم سکھ کے انتم سیما روپ ہو تم رس کی پریسمابتی ہو رسو ویسہا رسم یہ وائم لابدوہ آنندی بھوٹی تم رسس ورک ہو پر انتو یہاں جو برج کے رسک ہیں وہ کانت شدکار سے پیارے نہیں کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کانتو مانے کوہک کوہک ہے نا پہلے کوہک پھر کوہک دور آئے گیا کہ ارے وہ کپٹی ارے وہ کاکا او بکا او انتکا کانتا ایسا جس کے انت میں ککار ہو رہا ہے او کانتا چلسید برجات چارین پشون جب تم پراتک کال برج سے چلتے ہو منہ ہم تو دیکھ لیتی ہیں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے تمہیں دیکھ پاتی ہیں چلسید برجات چارین پشون کیوں چلتے ہیں برج سے نہ چلتے تو اچھا تھا برج میں ہی رہتے اور چلتے نہیں برج سے باہر نہ جاتے بہت بڑھیا پر انتو چلتے ہو وہاں سے نکل پڑھتے ہو کہ کیوں نکلتے ہو تو کہتے ہیں چارین پشون گوہوں کو چرانے کے لیے ہجی گوہوں کا نام کہا لیتی ہوں کہتے ہیں یہ پشون جو ہے نا تیفکار سوچک سب بھائیے یہ جو پشون ہیں ان کو کیاکشال ہے کی اپنے پیچھے پیچھے تمہیں نکال کر کے لے جاتے ہیں جنگل میں اور ان کے ساتھ جانے پر ہمیں کیاکشت ہوتا ہے یہ پشون ہونے کے کارن ہی نہیں جانتے ہیں پشو سب میں یہ دھونی ہے کہ انتو گتوہ یہ پشو ہی تو ہیں جنتو ہیں پشو ہیں اگیان ہیں یہ ہمارے دکھے کو نہیں جانتے ہیں اتوہ چارین پشون کا عرص یہ ہے کہ خود تو یہ جاتے نہیں ایسا بھی ہے کیوں کہ تم ہوتے ہو ان کے پیچھے اور یہ ہوتے ہیں آگے تو یہ اپنا کندھا گھما گھما کر کے تمہاری طرف دیکھتے ہیں آگے چلنے کا تو ان کا من ہی نہیں ہوتا ہے تو پشون چارین تم ہی ان کو چلاتے ہو پرتیک گائے کو چھوکے بچھڑے کو چھوکے اشارہ کر کے بلا کے کہ تم ہی تو ان کو لے جاتے ہو تو اس کا برنن کہاں ہے وینوں گیت میں کہ پرپرارم بھ میں جو ہے نا برنن سکھیا پسو ننو بیگے شیطور ویچی جب گوال بالوں کے ساتھ آگے آگے گوہیں چلتی ہیں کاری دھونی دھومر دھوسر کہ جب گوہیں چلتی ہیں آگے گنگا جمنا سرسوٹی ایسے چلتی ہیں ایک اور تو جمنا جی کا شام شام جل اور ایک اور سے دھوری دھوری گائوں کی پکتی ورندہ بنے فکر فیامنگانگسنگم ایسا معلوم پڑتا ہے ورندہ بن میں پریاغ راج ہو گیا گائوں کی پکتی جو ہے وہ گنگا جی کی دھارہ ہے اور جمنا جی تو آئی ہیں ایسے کہ روج پراتک کال ایسے چلتے ہو اور اس سمیں کی شوہا کا جو برنم ہے برہا پیدم نٹو برہا پہو کرنیو کرنی کارم یہ ایسا چلتی یدبرجار